The name of Allah is the most beneficent and the most versatile Dear students, آج کے ویڈیو لیسن کا آغاز کرتے ہیں Class 9 کا unit number 11, noise in the environment اور اس کا آج 7th اور 8th paragraph جو ہے وہ ہم line by line translate کرنے جا رہے ہیں As you know کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے paragraph number 7 جو تھا وہ half کیا تھا اور اب اس کا آج next half جو ہے وہ start کریں گے These figures must be strictly enforced by the government ان عداد و شمار پر حکومت کو سختی سے عمل درامت کروانا چاہیے سٹرکلی سختی سے enforced عمل درامت کرنا Further more مزید یہ The government should ensure حکومت کو یقینی بنانا چاہیے Smooth traffic flow Traffic کے بہاؤ کو Traffic کے آسان بہاؤ کو یقینی بنانا چاہیے Block noise emitting vehicles from roads سڑکوں سے شور کرنے والی گاڑیوں کو روک دینا چاہیے Use noise barriers where necessary جہاں ضروری ہو شور کو روکنے والی رکاوٹیں کھڑی کرنی چاہیے And expedite construction work اور تعمیر کے کام کو تیز کرنا چاہیے To minimize noise pollution شور کی علوگی کو کام از کم کرنے کے لیے Expedite تیز کرنا Minimize کام از کم کرنا مزید یہ کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ traffic کے آسان بہاؤ کو یقینی بنائے سڑکوں سے شور کرنے والی گاڑیوں کو روک دے جہاں ضروری ہو شور کو روکنے والی رکاوٹیں کھڑی کرے اور شور کی علوگی کو کام از کم کرنے کے لیے تعمیر کے کام کو تیز کرے Also the residential societies should come forward رہائشی علاقوں کو بھی آگے آنا چاہیے To frame بنانے کے لیے And enforce اور لاغو کرنے کے لیے Rules اصول و ضوابط کو ان دیر ایریاز اپنے علاقوں میں To check روکنے کی گرز سے Unnecessary nice producing agents غیر ضروری شور پیدا کرنے والے اناثر کو رہائشی علاقوں کو بھی آگے آ کر اصول و ضوابط بنانے اور اپنے علاقوں میں انہیں لاغو کرنا چاہیے تاکہ غیر ضروری شور کرنے والے عوامل کو روکا جا سکے Offices, hospitals and academic institutions Should strictly prohibit the use of mobile phones For better noise management دفاتر حصفتالوں اور تعلیمی اداروں کو شور کے بہتر انتظام کی غرض سے موبائل فون کے استعمال پر سختی سے پابندی آئد کر دینی چاہیے Prohibit کا مطلب ہے ممنوع قرار دینا یا پابندی آئد کر دینا Better noise management بہتر شور کا انتظام Moreover مزید یہ کہ People should be discouraged لوگوں کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے To speak loudly in these areas کہ وہ ان علاقوں میں اونچی آواز میں گفتگو نہ کریں مزید یہ کہ لوگوں کی ان علاقوں کے اندر اونچی آواز میں بولنے پر حوصلہ شکنی کرنی چاہیے اب آتے ہیں paragraph number 8 and last کی طرف Nice pollution is a serious issue شور کی علودگی ایک سنگین مسئلہ ہے and needs attention اور اس کی طرف توجہ کی ضرورت ہے at local and state level مقامی اور ریاستی سطح پر شور کی علودگی ایک سنگین مسئلہ ہے اور اس کی طرف مقامی اور ریاستی سطح پر مزید توجہ دینے کی ضرورت ہے Nice must develop People should develop awareness لوگوں کو آگاہی پیدا کرنی چاہیے about the dangerous impact of noise شور کے خطرناک اثرات کے بارے میں on human health انسانی صحت پر لوگوں کو انسانی صحت پر شور کے خطرناک اثرات کے بارے میں آگاہی کو فروغ دینا چاہیے awareness آگاہی It is therefore on it لہٰذا اس ضرورت اس عمر کی ہے to acquire کہ حاصل کی جائے more civic sense مزید معاشرتی ذمہ داری مزید معاشرتی احساس and responsible attitude اور ذمہ دارانہ رویہ to avoid بچنے کے لیے the unnecessary use of noise pollution irritants in the environment محول کے اندر شور پیدا کرنے والے یا اشتہال انگیز چیزوں کے غیر ضروری استعمال سے بچنے کی غرض سے لہذا اس بات کی ضرورت ہے کہ لوگ معاشرتی احساس کو فروغ دیں اور ذمہ دارانہ رویہ اختیار کریں تاکہ محول کے اندر شور پیدا کرنے والے یا اشتہال انگیز چیزوں کے غیر ضروری استعمال سے بچا جا سکے only then پھر ہی our country ہمارا ملک would be a much quieter زیادہ پور امن and peaceful اور پورسکون place جگہ to live in رہنے کے لیے بن پائے گا پھر ہی ہمارا ملک رہنے کے لیے ایک زیادہ پور امن اور پورسکون جگہ بن سکے گا یہ تھا دی پیرا گراف نمبر 7 and 8 جس کو ہم نے line by line translate کیا اور اس کے words meanings بھی دیکھے ہیں ان کو اچھی طرح یاد کریں اب آپ کی یہ translation جو ہے وہ complete ہو گئی ہے chapter number 11 کی اور انشاءاللہ اگلے لیکچر کے اندر ہم اس کی exercise کریں گے اس کو اچھے طریقے سے learn کریں thank you